تو اسلام علیکم دوستو لرنڈ اینڈ اینڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سی ایس ایس کے فونٹس کیا ہوتے ہیں فونٹس کے سٹائل کسٹہ ہم دیتے ہیں یا فونٹس کا کلر کسٹہ چینج کرتے ہیں اور فونٹس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ہم ان کو کسٹہ امپورٹ کرتے ہیں تو جلدی سے میں ایک نئی کلاس کر لیتا ہوں اور اس پہ بوائلر پریٹ کو یوز کرتے ہیں تو آج کا ٹوپک چونکہ اپنے بات کی تھی کہ ہمارا آج کا ٹوپک چی ایس ایس فونٹس کا ہے اور میں ایک ہیڈنگ کرتا ہوں چی ایس ایس فونٹس کی اور پی ٹیک کا یوز کرتے ہوئے میں اس میں لکھ لیتا ہوں لیں سی ایسی سی اسی سیلیٹ دا ہوں جی ایسی سیلیٹ جی ایسی سیلیٹ جی ایسی مینوں ہم ہم ہیڈ پہ آتے ہیں اور ایک انٹرنل سی اس اس کے لئے سٹائل ٹیک کو یوز کرتے ہیں سٹائل اور سٹائل پہ ہم پیرا گراف کا ٹیک پہ فونٹ سپلائے کریں گے تو سب سے پہلے جو فونٹ کی دیکھیں گے فونٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا بسیکلی جو ہم لکھتے ہیں اس کی اس کو کہتے ہیں اس کو سٹائل کو فونٹ کہتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے جو چیز کو دیکھیں گے اگر ہم ایک ڈیفرنٹ فونٹ کی فیملی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ فار ایزمپل ہم سیند سریف کو use کرنا چاہ رہے ہیں ایریل کو use کرنا چاہ رہے ہیں یہاں different fonts کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے تو وہ ہم کس طرح اپنے css میں apply کر سکتے ہیں اپنی web page پہ کس طرح ہم different fonts کو apply کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم fonts کو apply کرنے کے جو different fonts کو apply کرنے کے جو method ہے اس کو دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم font family کی property کو use کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں فورٹ فیملی web page ہم نے different fonts آ رہے ہیں جنہیں courier new courier monospace skill sense تو اس میں ہم time new romans کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم control save کرتے ہیں اور ہم اپنے پچھلا جو ہمارا server چل رہا ہے اس کو dispose کرتے ہیں اور دوبارہ go live چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا css کا font آ گیا میں اس کو set کر لیتا ہوں تو اگر ہم اسی چیز کو remove کر کے اس کی جگہ کوئی اور fonts enter کرنا چاہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں فونٹ فیملی اور ہم time news romans کی بجائے منو سپیس کیا منو سپیس کو کر لیتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا font چینج ہو گیا اب یہ ہم پہ ہم نے دھو تیرہ کے fonts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے web save font اور دوسرا ہوتا ہے web font تو کیا ہوتا ہے web save font میں ہم basically وہ یہ وہ font ہوتے ہیں جو ہمارے ونڈو کے ساتھ پہلے سے ہی انسٹال ہوئے ہمیں ملتے ہیں جب ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو یہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور جو web fonts ہوتے ہیں وہ ہماری windows میں موجود نہیں ہوتے وہ ہم باہر سے اپنی ویب سیٹ سے import کرتے ہیں تو جو web save font ہوتے ہیں جس میں جس میں یہ monospace font ہے یہ آپ کی ہر operating system کی ڈیفرنٹ font ہوتے ہیں بعض میں کوئی font ہوگا بعض میں نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ میں آپ کو اپتہ دیتا ہوں ہم جاتے ہیں گوگل میں جاتے ہیں اور ایک css fonts کے نام سے website ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں web save font کو سرچ کر لیتے ہیں web save اور فانٹس تو دوستو یہ ہمارے web save fonts آگے ہیں ہم اس کو نیچے جا کے یہ css fonts پہ چلے جاتے ہیں اس کو سکرین کو بڑھا کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ تمام font ہیں جو ہمارے ڈیفرنٹ operating systems پہ انسٹال ہوئے ہیں ہم یہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mac پہ جو انسٹال ہیں windows پہ انسٹال ہیں وہ سارے میں شو ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنا web paste web save fonts کو دیکھنا چاہے تو ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ادھر ایک نیو ٹیب اوپن کرتے ہیں اور web font search کر لیتے ہیں font آپ web fonts search کر لیں یا google fonts ایک بہت اچھی website ہے جہاں سے آپ اپنے font کو web fonts کو لے سکتے ہیں ان کو اپنی website پہ import کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلی option بھی web fonts google fonts کی آ رہی ہے تو ہم اپنے google font کو open کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ fonts کے ساتھ ساتھ show بھی ہمیں کہا رہا ہے کہ fonts کس طرح کا ہوگا لیکن اوپر font کا نام لکھا ہوئے نیچے اس کا جو style ہے وہ ہمیں شوہ رہا ہے کہ font کس طرح لکھا جاتا ہے for example اگر ہم یہاں سے کوئی font دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہ کوئی مزیدار سا fonts دیکھتے ہم 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 پیٹرک ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم گوگل فونٹس کے تھرو ہم ڈیفرنٹ فونٹس کو جو چوز کر سکتے ہیں ہم اس میں سے ہم اس میں سلیکٹ اس سلائٹ پہ جائیں گے سٹائل پہ تو یہاں پہ ہمارے پر لنک آ دے گا تو آپ یہاں سے اس کا لنک کوپی کر لیں واپس جاتے ہیں ہم اپنے سٹائل شیٹ سے پہلے اس کو اپلائے کر دیتے ہیں اور ہم اپنے کمانڈ پیلٹ سے جا کے سوری ہم اپنے واپس جاتے ہیں اور کمانڈ پیلٹ سے جا کے اپنے ورڈز کو ریپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی لائن ہمیں ایک ہی پیج میں شو ہو جائیں تو ہم اس کے بعد اس کی جگہ فونٹ فیملی کی جگہ بھی یہاں فونٹ لگا جاتے ہیں ہی پیلٹ آنے کیا ہم مخبو Ottو تو یہ دیکھیں ہمارا font اس میں اپلائے ہو گیا ہے تو اس طرح ہم اپنے fonts کو import کر سکتے ہیں جو یہ font import کرنا ہے یہ آپ کے بہت کام ہے گا کیونکہ different fonts ہوتے ہیں وہ different pages operating system میں available نہیں ہوتے تو آپ نے جب اپنی website create کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ font کو import کر لیتے ہیں تو ایک اور جو مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے browser میں different fonts لگائے for example ہم اپنا web save font لگا لیتے ہیں کوئی اور وہ font جو بندہ ہمارا use کر رہا ہے website کو open کر رہا ہے تو وہ font اس کو web save font اس کے mac میں وہ save نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ساتھ ہم font stack کو use کرتے ہیں تو ہم اپنے video studio میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم font stack کو کس طرح use کرتے ہیں ہم اس کو فونٹ فیملی میں جاتے ہیں اور ہم ادھر سے یہ دیکھ لیں اب اس میں ہم نے font stack کو use کری یہ سارا font stack ہے کہ اس میں ہم اپنے جو web pages کو بتاتے ہیں کہ اگر تو georgia font ہمارے پاس available ہو تو آپ نے georgia font کو play کرنا ہے سب سے پہلے ہماری جو پیورٹی ہے جو georgia font ہے اور اگر یہ font available نہیں ہوتا آپ کے پاس تو آپ نے اس کے بعد time news roman کو play کر دینا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ font available نہیں ہے تو آپ نے next font پہ جانا ہے اگر وہ بھی available نہیں ہے تو آپ نے times پہ جانا ہے اگر وہ بھی available نہیں تو serif پہ جانا ہے اس طرح ہم اپنی font family میں تین سے چار چار پانچ fonts کو دے دیتے ہیں کہ اگر جو ہمارے جو user آرہی ہے traffic آرہی ہے اس کے پاس ویب سیٹ پہ اس کے پاس ایک font available نہیں ہے تو دوسرا font آجائے تو حمومن جو ہم font دیتے ہوتے ہیں وہ تقلیبا مزدے جلتے font ہوتے ہیں جو ہم font families font stack میں رکھتے ہوتے ہیں کہ font میں فرق نہ ہے اور simple fonts ہوتے ہیں تو اب ہم نے fonts کو اپنے دیکھ لیا کس طرح ہم font کو import کرتے ہیں ویب سے font اور ویب font میں کیا فرق ہے اور font stack کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنی font کی different جو properties ہیں ان کو دیکھتے ہیں font family ہے اور جو دوسری ہماری property ہے وہ font size ہے font size میں ہم ان کو size دے سکتے ہیں یا ہم ان کو different pixels میں بھی size دے سکتے ہیں for example اگر میں اس کو larger دیتا ہوں اور اس کو save کرتا ہوں اور تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے fonts کو اگر larger کر دیتے ہیں ہم font کو اگر ہم کر دیتے ہیں extra access larger اور save کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے fonts large ہو گئے ہیں as compared to جو ہماری heading کا font اگر ہم اس کے صاف سے دیکھیں تو ہمارے font میں فرق آ گیا ہے تو ہم اس میں ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم اپنے pixels میں بھی size دے سکتے ہیں fonts کو for example اگر میں 12 pixels دینا چاہتا ہوں اس کو 12 ex pixels کیا ہے ان کا difference ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم اپنے ان topics کو دیکھیں گے ابھی کے لئے آپ pixels دیکھیں اور میں آپ کو pixels کا اپتا جاتا ہوں کہ pixels کیا ہوتا ہے پکزل بیسیکلی آپ کے جو ایک انچ میں نائنٹی سکس ایک انچ کا نائنٹی سکس ہوا حصہ آپ کا ایک پکزل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ایک انچ کے اندر نائنٹی سکس ڈوٹ ہیں تو ان میں سے ایک ڈوٹ کو جو ہوگا وہ ون پکزل ہوگا تو ہم نے جب 12 پکزل کیا تو ہمارا size بڑا ہو گیا اسی طرح ہم اس کو 122 پکزل کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا فونٹ size کا پروپٹی آگئی اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور پروپٹی ہیں ہم فونٹ کو ویٹ دے سکتے ہیں فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں فار اگر ہم فونٹ کو آپ دیکھیں اور ہم اس کو اپنے فونٹ بیٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں اس کو سیف کر لیتے ہیں تو ہمارا فونٹ بیٹ جو بولڈ ہو گیا ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو فونٹ پہ آتا ہے وہ فونٹ سٹائل کا آ سکتے ہیں ہم اپنے فونٹ سٹائل کو اٹیلک کر سکتے ہیں فونٹ سٹائل ہمارے پاس یہاں پہ بھی اپشن آ رہی ہیں ہم ڈیفرنٹ اپشنز کو یوز کر سکتے ہیں فار اگر ہم اس کو اٹیلک کر لیتے ہیں اور کنٹرول سیف کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا جو پیراغراف ہے وہ اٹیلک ہو گیا ہے تو ہمارے فونٹ کی پروپٹیز تھی وہ میں نے حقوب تا دیا ہے اور باقی جو باقی جو پروپٹیز ہوں گے ہمارے فونٹ کی بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ابھی کے لئے آپ نے ان میں اتنا ڈیپ ڈائیب نہیں کرنا آپ نے ان کو جائے اتنا ڈیپٹھ میں جا کے نہیں دیکھنا کیونکہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ فونٹ کی ساری پروپٹیز کو گوگل کر کے یاد کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے لئے نقصان دیتا ہے کہ آپ نے کسی بھی سی ایس ایس جو ہے وہ کسی کو بھی ہندر پرچنٹ نہیں آتی ہوگی نہ اس کو ہندر پرچنٹ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے ایک بار بیسکس دیکھ لینا ہے اور آپ نے جیسے سے آپ پروڈجیکٹس مناتے جائیں گے آپ نے دس ویب سیٹس کریں گے پندرہ کریں گے سو کریں گے تو آپ کا نولیج بڑھتا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتا چال جائیں گی تو ابھی کے لئے فارہ بگنر آپ نے ان کو جتنا آپ نے بتایا ہے اس میں اتنی ہی پروپٹیز کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے صرف بیسک بیسک دیکھنا ہے اپنے css کو یا html کو اور java script کو بھی آپ نے صرف بیسک دیکھنا ہے آپ نے اس میں اتنا ڈیپس میں ان کے نہیں جانا آپ نے صرف بیسک کو دیکھنا ہے باقی ہمیں ساتھ ساتھ جب ہم پروڈجیکٹس بناتے جائیں گے آگے جاتے جائیں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ آتا جائے گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی ہم نے فانٹس فیملی دیکھی فانٹس سائز دیکھے فانٹس کی ڈیفرنٹ پروپٹیز کو دیکھا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ